اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں انڈے آلو کو آملیٹ یا سالن جو ہماری امی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے وہ ہمیں بنا کے دیا کرتے ہیں صبح ناشتے میں تو اس کے لئے جو اجزا چاہیے اس میں ایک ٹمارڈر ہم نے لے لیا ہے اور اسے چوک کر لیا ہے باریک دو آلو ہم نے لیا ہے اور ان کو کیوبز کی شکر میں باریک باریک سا اس طرح سے ہمیں گاڑ لیا کرتی تھی اور ہم نے بھی اسی طرح سے کٹا ہے انہیں ایک پیاز ہم نے لیا ہے اور اس کو بہت باریک سا کٹ لیا ہے تین انڈے ہم نے لیا ہے اور مثالوں میں ہم نے لیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے باریک پسی ہوئی میرچیں اور ون تھرڈ ٹی سپون ہم نے لیا ہے ہلتی اسی طرح سے ایک ٹی سپون ہم نے نمک لے لیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے زیرہ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے لے لیا ہے دھنیا بورڈر تو یہ مسالے ہیں جو اس میں جائیں گے اور اس کے علاوہ ہم نے تین سبز مرش لے کر ان کو بھی باری باری سا کاٹ لیا ہے اگر دھنیا موجود ہو سبز دھنیا تو وہ بھی آپ ضرور ڈالیں اس وقت ہے بھی موجود ہی ہے صبح کا ٹائم ہے تو ہم نے سبز مرش جو ہے اس میں لیے ہیں تین تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہیں اس میں آئل شامل کریں گے فرائی پین میں اور آئل ہم نے اتنا کرنا ہے کہ اس میں تین انڈے ہم نے فرائی کرنے ہیں سالے بننے کے بعد تو وہ کافی ہو جائے اس کے لیے تو تقریباً ہم سکس ٹیبل سپور یہاں پہ آئل لے لیں گے اور اس میں ہم پیاس شامل کر دیں گے پیاس کو ہم نے بہت براؤنگنگ کرنا ہم نے صرف ان کو سوٹھی کرنا ہے یہ تھوڑا سا ان کے نرب ہونے پر ہم نے اس میں جو ان کو بھاگ کی دیگر جو انگریڈینٹس ہیں وہ اس میں شامل کر دینے ہیں تو ہم اس کے تھوڑے نرب ہونے کا اتظار کریں گے اور تب تک اس میں تمہت چلاتے رہیں گے اس کے بعد ہم اس میں دھنیا اور زیرہ جو ہے وہ شامل کر دیں گے اور ان کو تھوڑے دیر کے لیے فرائے کر لیں گے تک ان کا ٹیسٹ ہوئے وہ شامل ہو جائے پیاس کے اندر اور آئل کے اندر پیاس کے لیے فرائے کر دیں گے اب اس میں ہم آلو شامل کر دیں گے ہم ٹیسٹ پہلے نیڈ آ رہے ہیں آلو پہلے ہم ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جلدی سے سال بن جاتا ہے جب آلو کو ہم پہلے سے فرائے کر لیتے ہیں تو یہ صبح میں ہم یہ جلدی سے بنانا ہوتا ہے تو پہلے آلو آپ ڈالنے اور اس کے بعد ہوئے ٹیسٹ ڈالنے کیونکہ ٹیسٹ ڈالنے سے تھوڑا جھو گلنے کا پروسس ہوگا آلو کا لیٹ ہوگا تو اس لیے ہم پہلے آلو ڈال کر ان کو فرائے کر لیں گے لیکن اس طرح سے نہیں کرنا کہ یہ کرسپی ہو جائے کرسپی نہیں بنانا بلکہ ان کو نرم رکھنا ہے اور پیاس کا جو پانی ہوگا اس سے یہ نرم رہیں گے لیکن آج آپ نے میڈیم ٹوہائی رکھنی ہے تاکہ یہ اکتم سے کرسپی نہ ہو جائے لیکن ہمیں ان کی شیپ جو ہے اسی طرح سے بلکرار رکھنی ہے بہت زیادہ ان کو نرم نہیں کرنا یا ایسا نہ ہو کہ یہ میش سے ہو جائے ہم نے شیپ یہی کیوپس کی شکل میں یہ نظر آنے چاہیے تو آلو کے تقریب 60% کل جانے کے بعد ہم ٹرماٹر اس میں شامل کر دیں گے اور ٹرماٹر ڈال کے ہم تھوڑا سا اس کا چمبر چلا کر چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے اس میں مسالہ جو ہے وہ تیار ہو تو ایک کے بعد ایک انگریڈین جب جلتا ہے تو اس میں اروما جو ہے وہ اس لحاظ سے سالنگ کا بنتا ہے تو ہم جمع چلائیں گے اس میں اور ضرورت پڑھنے میں تھوڑا سا ہم پانی بھی اس میں ڈالیں گے تاکہ یہ ٹرماٹر پیاز آلو جو ہیں وہ گل جائیں گے لیں ایک شیف میں آ جائے تھوڑا سا پانی بھی ڈال کر ہوں اس میں نممش اور حلدی بھی ڈال دیں گے اور تقریبا یہ سالنگ جو ہے وہ تیار ہے بس میں سالے جلنے ہیں اگر آپ جائیں تو اسی سٹیج پر نممگ نرچ اور حلدی ڈال کر اسے اس طرح سے بھی کھا سکتے ہیں اور یہ بھی بہت اچھی ٹیس دیتا ہے پراتھے کے ساتھ اگر صبح ناشتے میں آپ کھاتے ہیں یا دن کو بھی ایک کر کھاتے ہیں تو اس طرح سے سالن آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم چونکہ یہاں پہ انڈے بھی ڈالیں گے انڈے آلو کا اوملیٹ یا سالن بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم اس پروسس کو آگے لے جائیں گے اور اس میں انڈے بھی شامل کریں گے اس کے پانی میں اس کو کھلنے دیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلو جو ہے وہ اسی شیپ میں ہے جس شیپ میں بچائیں گے دو ٹیبل سپون ہم دودھ لے لیں گے اور اسے پاؤل میں ڈال لیں گے اور اس میں تینوں انڈے ہم توڑ کے ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے اسے پھینٹ لیں گے اور اس میں تھوڑی سی سمیش بھی ہم ایٹ کر دیں گے اگر اس موقع پر آپ کے پاس دھنیا بھی ہو فیش تو وہ بھی آپ اس میں تھوڑا اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا آپ سالر میں ڈالیں گے تو یہ گرین کلر بہت اچھا لگتا ہے اس میں دودھ جب ہم انڈوں میں ڈالتے ہیں تو انڈے جو ہیں وہ بہت یہ پھولا پھولا سا اوملیٹ بنتا ہے اس سے تو جب ہی آپ انڈے بنائیں اوملیٹ بنا رہے ہوں یا ویسے بنائیں تو آپ اس میں تھوڑا دودھ ڈالیا کریں تو اب اس سمیش اس میں ڈال کریں ہم فائنلی اور یہ ڈالنے کے بعد ہم مکس کرنے کے بعد اس میں انڈے شامل کر دیں گے آلو ہم دمیار میں کر لیں گے تاکہ سب آلو جو ہیں اچھی طرح سے انڈوں میں کوٹ ہو جائیں انڈے اس کے پر اچھی طرح سے مکس ہوں اگر آپ انڈہ ڈالتے ہی فورا چلانا شروع کر دیں گے تو آپ کے جو انڈے کے جو پیسز ہوں گے بہت باری باری سے بنیں گے اور اگر آپ تھوڑا سی سٹے دیں گے تو یہ تھوڑے بڑے بڑے سے آپ کو اس کی پیسز میں لیں گے انڈے کے بیچ میں اوملیٹ کے یا سارلنگ کیس تو ہم تھوڑی دیرے اس کو سٹے دیں گے اور اگر آپ جائیں تو فوری طرح پر کریں تو بہت باری باری سے پھر اس میں انڈے کے ٹکڑے جو ہیں آپ کو رذر آئیں گے تو یہ ڈال دے ہوئے تھوڑی آنچہ کم کر دیں گے انڈہ مکس کرتے ہوئے تو یہ اوملیٹ تیار ہے اور یہ پراتے کے ساتھ بہت زیادہ اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے لیکن آپ اگر ویسے بھی دن میں بنا کے کھائیں تو یہ اچھا لگتا ہے آپ اسے بنائیں تیسٹ کریں اور ہمیں بتائیں کمیٹ باکس میں یہ آپ کو کیسا لگا اور اگر آپ کو ویڈیو لائک کریں آپ اس کو تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ اوزائی کریں اپنا بہت خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں اللہ حافظ